نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جامعہ ترمیزی کی روایت ہے مومن کی جان اس کے خرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ ہو جائے خرض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو اس کی جان اٹکی ہے مطلب اس کو اس کا فیصلہ نہیں کیا جائیں گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا اگر نیک بھی تھا کیونکہ اس کا خرض ہے سنن نسائی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ سنی کیا ہے آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا پھر ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا ایسا ہوتا نا آپ نے تکر کرتا ہاتھ اپنی آسمان کی طرف اٹھایا پھر ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا پھر فرمایا سبحان اللہ کتنی سختیاں نازل ہوئی ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم سب خاموش سے ڈر گئے تھے سختیاں اور پتہ نہیں کیا عذاب آگیا دوسرے دن ایک صحابی کہتے ہیں مجھے لیکن لگاوا تھا کیا نازل ہو پوچھنا تو چاہیے وہ گیر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ نے بولے سختیاں نازل ہو جب تمہیں ڈر گئے تھے تو پوچھیں نہیں کس میں اب ہم کو پوچھنا ہے کہ وہ کیا سختیاں تھی وہ کیا نازل ہوئی تو اگر ایک انسان اللہ کے رامے خطل کر دیا جائے پھر دوبارہ زندہ ہو پھر خطل کر دیا جائے پھر دوبارہ شہید ہو گیا پھر زندہ ہو جائے پھر اس کے خطل شہید ہو جائے اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہیں ہوں گی اگر اس پہ خرج ہوں گا تو معافی نہیں ہوتی خرج ہوں گا معافی نہیں ہوتی خرج لینے حلال اور جائز ہے پسند دیدہ نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہیں تو تا آدمی اگر اللہ کے رسول نے اس انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہیں پڑی جس کے اوپر خرج تھا جب تک کہ آپ کو یہ بتائے نہ گیا کہ اللہ کے رسول خرج میں ادا کرتا ہوں مطلب آپ پوچھتے ہیں کسی کا جنازہ آتا ہے کون ہیں فلاں ہیں مقروض تھا کہا جاتا ہے ہاں تو آپ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا نہ آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نہ امامت کرتے ہیں صحابی کہتے ہیں جب کوئی ان میں سے کہتا ہے اللہ کے رسول میں میں اس کا خرج چکا دوں گا زمانت کے بیسے سے آپ سے جا کے نماز پڑھائیں اور نہیں پڑھائیں نبی کا کسی کے لئے جنازے کی نماز پڑھنا شفاعت ہے اس کے لئے شفاعت ہے سفارش اللہ کے بات اللہ کے رسول شفارش ہی نہیں بنتے مقروض انتان کے کیا خطرناک بات ہے ہمیں تو خرج کو معمولی سے ملی ہو میں کہہ رہا ہوں اب اندازہ ہوگا خرجوں کو جلیل ادا کر دو جو کچھ ہو سکتا اپنے زندگی میں سب کھپا دو سب لگا دو بیش دالو کیونکہ بات میں بڑا مسئلہ تیکھ آئیے دس اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جو نیکنے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سایچ کریں جزاکر لہ